اس کے بعد یہ آپ کچھ ٹیکنیک سے ہیں کچھ پریسی پرز ہیں جو کافی ہم آگے جتنی بھی الگوریزم پڑھیں گے ان کے اندر پڑھتے جائیں گے دیکھتے جائیں گے سب سے پہلے ہے بلین ٹیکس یہ اوپر میں چلو لائن پڑھ دیتا ہوں پھر نیچے میں اچھا جو ڈیٹا ہوگا جس ڈیٹے کو ہمیں انکرپٹ کرنا ہوتا ہے یا جو اریجنل میسج جس کو سکرمبل کرنا ہوتا ہے اس کو پلین ٹیکس کہتے ہیں وہ پرسیس یا وہ پرسیجر جس کے اندر سبسٹیوشن، ٹرانسفارمیشن، ٹرانسپوزیشن چیوز ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں انکرپشن الگوریتم اور وہ کی سیکرٹ کی اس کو کہتے ہیں جو آپ کا انکرپشن الگوریتم کے لیے ہے جو ایمپورٹ چیوز کی جاتی ہے اس کو سیکرٹ کی کہیں کہ کی اس ویلیو انڈیپنڈنٹ اف پلین ٹیکس اینڈ آف دی الگوریتم اس کا یہ کی فیچر ہے یہ کی فیچر یاد رکھیے گا کہ یہ انڈیپنڈنٹ ہے پلین ٹیکس سے اور الگوریتم یہ ڈیپنڈنٹ نہیں ہے ان دونوں الگوریتم پر تب بھی تو بس سیکیور ہے اگر یہ ڈیپنڈنٹ ہوگی تو کوئی الگوریتم کو سالب کر لیتا تو کی کو سالب کرنا تو دونوں سے انڈیپنڈنٹ کوئی بھی کی آپ کوئی بھی نمبرنگ ہے کوئی بھی آپ کی انفرمیشن الگوریتم پر دیو سے ڈیفرنٹ آؤٹپورٹ ڈیپنڈنگ آن دی سپیسپیک کی بھی ہی جو زیادہ تھی ٹائم کہتا ہے کہ ہر ٹائم پہ جب ہم اس کی کو یوز کریں گے تو الگوریتم ہمیشہ اس کی جو اوٹپورٹ دے گا وہ ڈیفرنٹ دے گا ہر ٹائم پہ ڈیفرنٹ آؤٹپورٹ آئے گی اور سائفر ٹیکس وہ ہے جو جب پلین ٹیکس جس کو انکریپٹ کر کے اس کو سائفر ٹیکس کہتے ہیں جو آؤٹپورٹ ہوتی ہے سائفر ٹیکس جو میسج ہوتا ہے وہ آؤٹپورٹ کلاتا ہے ڈیپنڈنٹ پلین ٹیکس سیکرٹ کی یہ ڈیپنڈ ہو رہا ہوتا ہے سیکرٹ کی اور پلین ٹیکس کے اوپر اور ڈیکرپشن الگوریتم وہ الگوریتم جو ڈیٹے کو ڈیکرپٹ کر کے پلین ٹیکس میں لے آئے اس کو ڈیکرپشن الگوریتم کہیں گے دو چیزیں ہیں زیادہ امپورٹنٹ سٹرانگ انکریپشن الگوریتم اور اس کے پاس سینڈر اور ریسیور کی کو کیسے جانیں گے تو یہ جاننے کے لیے کی شیرنگ کے لیے مختلف پرسیجر مختلف میتھڈز یوز کی جاتے ہیں جیسے ابھی آپ کو میں نے اوپر بتایا تھا یہاں تو یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے آپ فیزیکل ایمیل کے آپ کو سیٹ کر دیں کہ یہ جب بھی ہم کمینیکیٹ کریں گے یہ کی یوٹیلائز کریں گے یہاں یہ ہے کہ اگر آپ ڈیجیٹل کسی جگہ پہ ہیں تو ڈیجیٹل جب کی کو یوز شیئر کرنا ہے تو جیسے آپ کو میں نے سٹیگنو گرافی بتائی تھی تو سٹیگنو گرافی کے اندر ہم ڈیٹے کو وہ سیکرٹ کی کو ہائیڈ کر کے سینڈ کر دیں یا تیسرا وہ پبلک اور پرائیوٹ کی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم اپنی کی کو شیئر کر دیں تو عام طور پر کی جو شیئرنگ کی جاتی ہے وہ تھرور تھرڈ پارٹی شیئر کی جاتی ہے جو آپ کو سیکیورٹی پروائیڈ کرتی ہیں سیکیور آگزیشن کے تھرور ہم عام طور پر سیکرٹ میسج کو شیئر کرتے ہیں تو یہ ایک میکنزم کو اس نے بتایا ہے پلین ٹیکس اس کے بعد اوپر کی لگتی ہے انکرپشن الگوریڈم ہے پھر اس کے بعد ٹرانس میٹڈ ہوتا ہے وہ سائیفر ٹیکس اور دوبارہ کی آئی یہ وی آپ کا سائیفر ٹیکس ہے انکرپشن کے آپ کی کی ایکس آپ کا پلین ٹیکس اس کے بعد اس کے بعد یہ ڈیکرپشن کے آپ کی کی اور وی آپ کا سائیفر ٹیکس اور دوبارہ سے وہ آپ کا پلین ٹیکس آگیا پلین ٹیکس آپ کی یہ اوٹ پٹ آگئی اس کے بعد جی دیکھتے ہیں type of operation use for transforming plain text to cipher text یہاں پہ وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے substitution bit letter group is mapped into another element کے ساتھ اس کو substitute کیا جائے in which element plain text is rearranged transposition کے اندر rearranging ہے پھر اس کے بعد number of keys ہے کہ کتنی keys آپ کی use utilize ہو رہی ہے system is refer to اسمیٹرک جس میں single key use ہوتی ہے اور if the sender and receiver use different key اگر دونوں کے درمیان keys different ہیں sender اور receiver the system is refer to as asymmetric to key or public key encryption اگر آپ کی key sender اور receiver دونوں مختلف key use کرتے ہیں تو اس کو کہیں گے asymmetric to key or public key encryption the in which plain text is processed اور اس کے بعد یہ processing ہے کہ plain text کو ہم کیسے process کرتے ہیں جو data آیا تھا وہ کیسے character by character process کریں گے یا ایک پوری stream کو convert کریں گے تو وہ algorithm اس کو depend کرتا ہے کچھ بلاک سائیفر کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ بلاک سائیفر جس میں character بغیر input one block element at a time block بھی کہہ سیتے ہیں character کے ایک block ایک وقت میں جاتا ہے اور اس کو ہم encrypt producing and output block اس کو stream سائیفر پرسیس input element continuously جس کے اندر جیسے continue character آتے جا رہے ہیں اس کو دوبارہ سے encrypt کر کے cypher text میں convert کرتے جا رہے ہیں